بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگ کے سامنے نوول شاہین جس کے مصنف کا نام نصیب حجازی ہے کی اپیسوڈ 3 آپ کے سامنے پیش کہہ رہی ہوں سرحدی اقاب مسلمانوں کو اندلس پر قابض ہوئے قریباً آٹھ صدیہ گزر چکی تھی ان آٹھ صدیوں کی تاریخ ایک عظیم قوم کی عروج اور زوال کی دستان ہے اس کا پہلا باب عرب فاتحین اور اموی ہندان کی جلیل القدر حکمرانوں نے اپنے خون کی روشنائی سے لکھا تھا اب یہ عظیم قوم جس کی سرطور بیریہ روم کی سرکش لہروں پر سکوت تاریخ کر دیا کرتی تھی جس کی اول و الازمی کے سامنے کوئی بھی منیز کی بلند چوٹیاں سرنگوں ہو جایا کرتی تھی بے کسی کے آنسوں سے اپنی تاریخ کا آخری باب لکھ رہی تھی تہذیب و تمادن کا وہ درخ جسے تاریخ بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر جیسے جانبازو اور عبد الرحمان کی جانشینوں نے برہوان چڑھایا تھا بادہ ہزا کے تندوں سرکش چونگوں کا سامنا کر رہا تھا مسلمان ایک آندھی کی طرح اس ملک میں داہل ہوئے جب مزمت کی تمام دیواریں ٹوٹ گئیں اور اسپین کے پاشندوں نے شاہ سواران عرب کے آگے ہتھیار ڈال دیئے تو یہ آندھی رحمت کی گھٹا سے بدل گئے اور انڈلس کی بنجر زمین باغ ادن میں تبدیل ہوئے وہ ملک جہاں انسانیت چہالت کی جنگل میں تب توڑ رہی تھی یورپ کا مشل برادر بن گیا جب یورپ پر وحشت اور پربیت کی تاریخ کٹائیں مسلط تھی انڈلس کے ہر گر میں الہ وحنر کی کندلی روشن تھی جب یورپ کے اکثر باشندوں جانوروں کی کھالوں سے اپنے جسم ڈامتے اور جنگلوں اور غاروں میں رہتے تھے انڈلس کے باشندے پارچہ بانی اور فن تعمیر کو اونچ کمال تک پہنچا چکے تھے جب یورپ میں کتاب اور کتاب بپڑھنے والوں کی تعداد انگلیوں پر گینی جا سکتی تھی انڈلس میں کسی ایسے آدمی کو تلاش کرنا ممکن نہ تھا جس کے گھر میں کتب ہانا نہ ہو امی و امرات کا زمانہ انڈلس کی تاریخ کا سنری زمانہ تھا آج بھی ایک سیاہ جب اس کے چاو و جلال اور شان و شکت کا تصور کرتا ہے جو کرتا با اشپیلیا اور تلتلا کے کنڈروں میں دفن ہے تو وہ حیران ہو کر یہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ بھی ملک ہے جس کی خوشیالی دیکھ کر شانلی کے صفیر دنگ رہ جاتے تھے کیا موجودہ سپنگ اور بھوکا وہی انڈلس ہے جس کی زمین سونا اگلتی تھی جہاں گربت و افلاس کا ناموں نشان تک نہ تھا جس کی تجارت روس ایران اور چین تک پھیلے ہوئی تھی جس کی انورسٹیا دنیا بر میں مشہور تھی جس کی علم کے سامنے ارستو اور افلتون کے جانشین گھٹنے ٹیکتے تھے انڈلس کے مورہین کی روحیں جو شاید ہر شام ان ویرانوں کا تواف کرتی ہیں نہایت محمود انداز میں ہمیں ان سوالوں کا جواب دیتی ہیں ہاں یہ سپین ہے اربو کا وہی انڈلس ہے جس کی سطوت کی دستان قصہ پارینہ بن چکی ہے یہ جبل تارک وہی ہے جہاں تارک بن زیاد کے جازن نگل انداز ہوئے تھے یہ کرتبہ وہی شہر ہے جہاں عبدالرحمن سالست کی تربار کی شان و شکت دیکھ کر دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہوں کے صفی دم پہت جاتے تھے یہ انڈلس وہی ہے لیکن وہ عظیم قوم جس نے اپنے خون اور پسینے سے اس کی ہاگ کو زندگی اور رہنائی عطا کی تھی مٹ چکی ہے ان کنڑوں کے نیچے انڈلیل القدر مامرو کی لاشد دفن ہے جنہوں نے اس ملک کے باقی یورپ کے لیے روشنی کا تیار بنایا تھا تاریخ عالم مختلف اقوام کی کمال و زوال کی دستانیں بیان کرتی ہیں لیکن انڈلس کی عرب واتحین کی کمال و زوال کی دستان سب سے زیادہ دلچسپ اور سب سے زیادہ سبق اموز ہے اگر وہ سورج وہ چاند وہ تاریں جنہوں نے تحلیق آدم سے لے کر آج تک اپنی ناچپکنی والی آنکھوں سے ترقی یا منزل کے راستے پر چلنے والی ہزاروں کافلے دیکھی ہیں اپنے پہلوں میں دل رکھتے ہو تو وہاں یقیناً انڈلس کے عرب حکمرانوں کے عروج و زوال کی دستان نقش ہوگی انڈلس میں مسلمانوں کی فتوحات کے ددائی دور کے بعد شمال سرحد کے ایک ساست عیسائی کی چھوٹی چھوٹی سلطنت قائم ہو گئی تھی طاقتور حکمرانوں کے زمانے میں یہ سلطنت انڈلس کی اسلامی سلطنت کی باجہ گزار بن جاتی اور کمزور حکمران یا مسلمانوں کے باہمی انتشار کے زمانے میں یہ اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے سرحدی علاقوں پر لوٹ مار شروع کر دی تھی انڈلس میں اموی حندان کا اہد حکومت مسلمانوں کی شان و شکت کا زمانہ تھا اور اموی صلاح تھی شمال کے چھوٹے چھوٹے عیسائی عمرہ کی رشیہ دوانیوں کے باوجود ان سے فیاضانہ برطاو کرتے رہے پانچویں صدی حیجی میں اموی حندان کے زوال کے بعد انڈلس کی مسلمان لا مرکزیت اور انتشار کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے انڈلس کی عظیم سلطنت قریب 20 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئے اس انتشار سے الفانسو شہشم نے فائدہ اٹھایا اور شمال کی عیسائی حکومت و اسچوریا لیون اور کسلا کو ملا کر ایک سلطنت بنا لی انڈلس کے متعلق الگان مسلمان عمرہ جب اپنے کسی ہمسایہ سے مغلوب ہوتے تو الفانسو کو مدد کے لیے پکارتے وہ ایک حکمران کو دوسروں کے مقابلہ میں کھڑے کر کے اپنی مدد کی قیمت وصول کرتا یہاں تک کہ اسپین کے قریباً تمام حکمران اس کے باجہ گزار ہو گئے اور اس کی فوج نے ملک کی طویل وارض میں چوکیاں قائم کر کے لوٹ مار اور قتل وارض کا بزار کرم کر دیا اس مسئبت کے وقت مراکش اور الجیریا کا حکمران یوسف بن تاشفین مسلمانوں کی مدد کیلئے پہنچا اس نے ان عیسائیوں کی چیرہ دستوں سے نجاتے رہے لیکن کوئے اندیش مسلمانوں کو کوشش کے باوجود ایک مرکز پر جمع نہ کر سکا جب مسلمانوں میں مسالات کی کوئی تطبیر کا حد گزار نہ ہوئی تو اس نے اندلس پر قبضہ کر کے اسے اپنی الفریقی سلطنت کا ایک صوبہ بنا دیا امفریقہ کے مرابطین کی یہ سلطنت جس کی بنیاد یوسف بن تشفین نہیں رکھی تھی دیر تک قائم نہ رہ سکی اندلس کے عمرہ اس میں کمزوری کے اثار دیکھتے ہی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اندلس میں جیتے بڑے بڑے شہر تھے اتنی ہی سلطنتیں قائم ہوئی تھی اس نازک مرحلہ پر عبدالعومی نے مسلمانوں کے اقتدار کے گھرتے ہوئے محل کو سہارا دیا اور اندلس کے چھوٹے چھوٹے خودصراح حکمرانوں کو مغلوب کر کے مہدین کی سلطنت کی منیاد رکھی مہدین نے شمال کی عیسائی حملہ واروں کو بے درپا شکستیں دی لیکن بدقسمتی سے وہ افریقہ میں بیٹھ کے حکومت کرتے تھے اس لئے اندلس پر ان کا قوضہ آہستہ آہستہ کنزور ہوتا گیا اور اندلس کے عمرہ کی سازشیں بڑھ گئیں ایک ہزار بارہ سو بارہ میں عیسائیوں نے مہدین کی رہی سے افواج کو لاؤس میں شکست دی اور اس کے بعد مسلمانوں کے کئی شہر ایک ایک کر کے ان پر قبضہ چلے بارہ سو اٹیس سے بارہ سو پنتالیس تک مسلمان آپس میں جگڑتے رہے اور اس دوران میں کسلا کی عیسائی بادشاہ فرنینڈ سالس اور ارغون کے حکمران نے متحد ہو کر اور قطبہ ہلفیسیہ، اشپیلیہ اور مرسیہ کو فتح کر لیا مسلمانوں کے لئے قطبہ اشپیلیہ کے عیسائیوں کے قبضے میں چلا جانا بغاد اور بہار کے تاتیوں کے قبضے میں چلے جانے سے کم نہ تھا اندلس میں اب ان کا آخری اثار غزر غدر غرنادہ کے سلطنت تھی یہ سلطنت کو اسی انویدہ اور ساحل کے قریب ارمیریا سے لے کر چبل تارک تر پھیلی ہوئی تھی غرنادہ میں قریب اڑھائی سو برس اور مسلمانوں کی حکومت رہی مفتوہ اللہ کو کہ بہت سے لوگ اسے اپنی دفاع کا آخری موچہ سمجھ کر غرنادہ میں آ گئے اور انہوں نے اپنی حدمات غرنادہ کی حکمرانوں کو پیش کی لیکن مسلمان عمرہ کی وہ تلوات جو بڑی سے بڑی طاقت کو ہاتھے میں نہ لائے کرتی تھی اب قیام میں آ چکی تھی قریباً ڈیر صدی تر غرنادہ کی سلطنت غرز عمرہ کی باہوی کشمکش اور اس کی سرختی علاقے عیسائیوں کی لوٹ مار اور قتل وغارت کا نشانہ بنتی رہی بعض قوموں پر غرنادہ کی حکمرانوں نے عیسائیوں کو شکستے بھی دی لیکن غرنادہ کی ایسی اولوالعظم شخصیت کی رہنمائی سے محروم رہا جو عیسائیوں کی طرف سے پیش آنے والے حطرات کا پورا پورا حصد باب کرتی اگر کسی امیر کو عیسائیوں پر کوئی فتح حاصل ہوتی تو عوام کا جوش و حروش کچھ عرصے کیلئے اس کا ساتھ دیتا لیکن بعد میں پھر یہ سلطنت حصد و رقابت کا اکھاڑا بن جاتی تاہم اس زمانے میں علوم و فنون کی ترقی کے لحاظ سے نہ صرف یورپ بلکہ دنیا کا کوئی شہر غرنادہ کا اہم پلنا نہ تھا اس کے اماموں ساری دنیا میں معشور تھے اس کے یونیورسٹری میں دور دراز ممالک کی طلبہ تعلیم پاتے تھے غرنادہ کے جرہ اور طبیب دنیا میں اپنا سانی نہ رکھتے تھے جب کوئی قوم اپنے لئے ازادی عزت اور فلاہ کا راستہ متحب کرتی ہے تو علم اس کے لئے ایک تازیانی کا کام دیتا ہے لیکن جب وہ اس راستے سے ہٹ جاتی ہے تو ہی علم اور فن اس کے لئے نشہ آوار دوائی بن جاتا اور اسے اپنے عمل کی کوتاہی پر ضمیر کی ملامت سے متاثر نہیں ہونے دیتا نوی صدی ہجری اور پندوڑی صدی ہی سی سی کے وسط آخری میں غرنادہ کی اسلامی سلطنت کے موسیقی